انفلوینسر نام سے آپ کو پتہ لگی رہا ہے جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو انفلوینس کرتے ہیں انہیں انفلوینسر کہا جاتا ہے جیسے ایک بہت مشہور انفلوینسر ہے گورف تنیجا جن کا ایک یوٹیوب چینل ہے جس کا نام ہے پلائنگ بیسٹ اور لوگ بھی زیادہ تر انہیں اسی نام کے ذریعے جانتے ہیں بھائی اب ان کی پتنی کی ایک چھوٹی سی گلتی نے انہیں جیل تک پہنچا دیا دراصل گورف تنیجا فیلال پیشے سے ایک سوشل میڈیا انفلوینسر ہے جنہیں لوگ فلائنگ بیسٹ کے نام سے جانتے ہیں جن کی ایک چھوٹی سی گلتی انہیں بہت بھاری پڑ گئی یہاں تک کہ ان کی چھوٹی سی گلتی نے انہیں جیل تک پہنچا دیا دراصل ان کی پتنی ریتو راتی تنیجا بھی ایک سوشل میڈیا انفلوینسر ہے جن کے انسٹاگرام پر ایک دشملک 6 ملین فالوارز ہیں انہوں نے اپنے پتی کا جنم دن خاص بنا لے کے لیے اپنے انسٹاگرام پر لوگوں کو سٹوری کے جریعے فین میٹ اپ کا سندیج دیا اور لکھا لیکن اس کے لیے انہوں نے نویڈا کے سیکٹری کیاون آکوالائن میٹرو کا ایک ڈیبہ بک کرا دیا تھا کسی وجہ سے وہ کینسل ہو گیا جس کے بعد وہاں کافی زیادہ بھیڑے کھٹی ہو گئی جس کے چلتے انہوں نے دھارہ 144 کا اولنگن کر دیا یعنی کوڈ آف کریمینل پروسیجر کو اندیکھا کیا اتنا ہی نئی ساتھ ساتھ 188 یعنی disobedience to order duly promulgate by public servant کو بھی اندیکھا کیا لیکن انہوں نے اپنی اگلی انسٹاگرام سٹوری کے ذریعے یہ لکھا celebration was being cancelled due to some personal reasons پر لوگ اس کے باوجود بھی وہاں پہنچے اور ہنگامہ کیا جس سے پولس نے گورو تنیجا کو گرفتار کر لیا لیکن فلال کے لیے انہیں جیل سے ریاق کر دیا گیا ہے اور انہوں نے اپنا جنم دن اپنے پریبار کے ساتھ اپنے گھر میں منایا دیکھا جائے تو فیمس انفلوینسر گورو تنیجا کی پت نیرتو نے جو کیا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ان کی ایک سٹوری سے میٹرو سٹیشن پر لوگوں نے اتنا ہنگامہ کیا وہیں گورو تنیجا صرف ایک انفلوینسر ہی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے ایک وکیر بھی ہیں جنہیں خود سارے قائد کانونوں کی اچھے سے جانکاری ہے لیکن وہ خود ہی ایسا کریں گے تو لوگ ان سے کیا سیکھیں گے پلال کے لیے ہماری اس ریپورٹ نے بس اتنا ہی انہیں سبھی بڑی خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چانل میڈیا دربار دھنیوار